موسیقی اسلام علیکم دوستوں ٹیکرپ کی نئے ویڈیو میں خوش آمدید میرا نام ہے جنید اور یہ ویڈیو بہت ڈیمانڈ کی تھی بہت لوگوں کے میسجز آئے ہوئے تھے تو آج فائنلی ہم اسے لے آئے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا ہمارا ریویو اوپو رینو فور کا جو ریسنٹلی اوپو نے لانچ کیا ہے ساٹھ ہزار روپے میں آٹھ جی بی ایک سوٹھائی سی بی والا ویڈیانٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ابھی لال بٹن دبا کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ کوئی ویڈیو مس نہ ہو اور نوٹفکیشن مل جائے دوستوں لگ بگ پندرہ دن سے زیادہ ہو گئے ہیں مجھے یہ فون یوز کرتے ہوئے اور اس بار کا ایکسپیرنس بہت ڈیفرنٹ رہا ہے رینو 3 کے کمپیرزن میں تو آج ڈیٹیل پہ بات کرتے ہیں اس سے ڈیزائن سے بات سٹارٹ کروں تو اس بار بہت بہت محنت کیا لگتی ہے اوپو کی ٹیم کی طرف سے اور ایک ایکسلنٹ ڈیزائن دیا گیا ہے اوپو رینو 4 سیریز میں جتنا لائٹ ویٹ اور تھن پرادکٹس اس بار بنائے ہیں مطلب کہ آپ کو روز روز یوز کر کے آسانی فیل ہوتی ہے محض 165 گرام ویٹ ہے فون کا اور جو بلیک کلر میں ایکسکلوزیف پیٹرن بنتا ہے باٹم پہ بڑا پرسنل ٹچ دیا ہے اوپو نے اس بار اور دی گرین ٹینٹ آن دی پاور بٹن اس بار نائس ٹچ دو ڈسپلی کے لیے اس بار آٹ کیا گیا ہے اوپو رینو 4 کے لیے ایک 6.4 انچز فل ایش دی پلس ریزیلیشن کا اولیڈ پینل جو کہ نارمل ریفریش ریٹ کو سپورٹ کرتا ہے اور سکرین ٹو باڈی ریشیو بھی 90% سے زیادہ ہے تو منیمم بیزلز ہیں اوورال اور کافی شارپ کلرز اور ڈیپ بلیکس ہونے کی وجہ سے میڈیا سٹریمنگ کا بہت مزہ آتا ہے اور پیک برائٹنس بھی کافی اچھی ہے سن لائٹ میں یوز کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی کیمرہ سیٹ اپ کے بارے میں بتاؤں تو اس بار مین سینسر سونی آئی ایم ایکس 586 لگایا گیا ہے جو 48 میگا پکسل کا ہے اور اس سے ایسی بہترین کالٹی کے ایمیجز لے سکو گے آپ بھی HDR اور ڈیزل کلر آن کر کے پکچر میں کلرز اور ویویڈ ہو جاتے ہیں جن سے پکچرز اور بھی زیادہ اچھی لگتی ہیں 48 میگا پکسل موڈ میں پکچرز کافی ڈیٹیل سے آتی ہیں وائیڈ فوٹوز لینی ہیں تو یہاں 8 میگا پکسل کا الٹر وائیڈ لنز لگایا گیا ہے جو ایسے کافی ایریا کور کر دیتا ہے تو گروپ فوٹوز بہت اچھی آئیں گی 2 میگا پکسل کے میکرو سینسے سے ایسی بہت قریب سے فوٹوز لے سکو گے آپ بھی اور 2 میگا پکسل کا مانو لنز ہے اور پورٹریٹ موڈ میں سپیشل فیچر انٹریڈیوز کرایا ہے جو ایک ہیومن کو ڈیٹیکٹ کر کے کلر دیتا ہے اور باقی سب بلیک اینڈ وائٹ رہتا ہے اب رینو سیریز ہوتی ہی کیمرہ اورینٹڈ ہیں تو ہر بار کچھ سپیشل دینا تو بنتا ہے اس کے علاوہ لو لائٹ میں فوٹوگرفی کے لیے نائٹ موڈ ہے جس میں ٹرائپورڈ موڈ ہے وچھ ٹیکس افیو سیکنڈ بہت اچھی کالٹیک ایمیج پروڈیوس ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوگی اس کے علاوہ پینوراما ایکسپرٹ موڈ جیسے بھی سارے فیچرز اس میں ویڈیو آپ فور کے شوٹ کر سکتے ہیں اپ ٹو تھرٹی فریمز پر سیکنڈ اور ٹین ایٹی پی سیکسٹی فریمز پر سیکنڈ تک سپورٹ بھی ہے تو ہر بار کی طرح اس میں ای آئی ایس موجود ہے مطلب جو ویڈیو آپ بناؤں گے وہ الیکٹرانیکلی سٹیبلائز ہوتی ہے اور اس میں بھی دو فنکشنز ہیں جس میں پرو موڈ میں تو فوٹیج بلکل سٹل سی لگتی ہے اور سنیمیٹکس لینے کے بہت کام آسکتی ہے آپ کے اس میں لائپ ویڈیو بکے بھی یوز کر سکتے ہو آپ چیز promising چیز 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 میں simplesی چیز نہیں ہے صورت وبرو جب راizer نوازشت اور چاہی شماعículos جوہاں ہو بھی ٹھیک مطلب مجھے کے لئے تساکی حرکتا ہے اگر مطلب کے مطلب کی تاورا کیا اور طاقت جوہاں اور فرن کا چیزا میں ٹپ واژ برای نظر جوہاں اکڈا ہے مجھے ہوں لیڈیو مطلب کیا پر ہمتے کا لیف بکے الملکہ فرن سے بھی اپنیل دوستو یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ اس بار فرنٹ کیمرہ پہ بھی سٹیبلائز ویڈیو شوٹ کر سکتے ہو اور لائی فاکس کے ساتھ بھی سلو موشن ویڈیو بھی فرنٹ اور بیک دونوں سے کیپچر کر سکتے ہو اور فور ایٹی ایف پیس تک ٹین ایٹی پی ریکارڈ ہوگی فوٹیج جو مور دن انف ہے سیلفیز کے لیے ہے فرنٹ پہ ایک تھرٹی ٹو میگا پکسل کا سونی آئی ایم ایک سکس ون سک سینسر جس سے ایش ڈی ایر کے ساتھ مل کے کافی اچھی سیلفیز بلیں گی آپ کو بھی ایسی پرفارمنس میں آپ کو ایک کافی جمپ دیکھنے کو ملتا ہے رینو تھری سیریز سے اور اسپار سنیپ ڈریکن سیمون ٹونٹی جی پروسیسر لگایا گیا ہے جو کافی سنیپی ہے اور کپلڈ ویڈ ایٹ جی بی ریم مجھے کبھی فیل نہیں ہوا کہ ڈیوائس انڈر پاورڈ ہے کافی ایپس رن کی میں نے اور ملٹی ٹاسکنگ was also buttery smooth ایڈرینو سکس ایٹین جی پیو لگایا گیا ہے تو گیمنگ میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے پب جی تو میں نے بیلنس گرافکس پہ الٹرا فریم ریٹس پہ لگاتار کھیلی اور کوئی ایشو فیس نہیں کیا اس کے علاوہ چھوٹی موٹی گیمز بھی کھیلتا رہا ہمیں آلدھو ہم ہوپ کر رہے تھے کہ Snapdragon 765 کے ساتھ ہی لانچ ہوتا یہ فون پاکستان میں سوفٹوے میں دوستو یہاں آپ کو مل رہا ہے فلال انڈرویڈ ٹین پے کلر اس 7.2 کافی کلین اور سمود پرفارمس رہتی ہے اس کی اولیڈ ڈسپلے کی وجہ سے آلویز آن ڈسپلے اور ڈارٹ موٹ بڑے اچھے سے انجوائی کرو گے آپ اور ان ڈسپلے فنگر پرنٹ سنسر بھی کافی فاسٹ اور ایکیوریٹ ہے البتہ آپ فیس انلوک بھی یوز کر سکتے ہوں ڈسپلے میں جو پل کٹ آؤٹ ہے اس میں لگتا ہے جیسے کہ دو کیمرہ ہاؤز کیے گئے ہیں پر یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ سیکنڈ ایک کیمرہ نہیں بلکہ سنسر ہے جس سے آپ بغیر سکرین کو ٹچ کیے ہینڈ موومنٹ سے سکرولنگ کر سکتے ہو اور ایون کالز پیک کے ڈراب بھی کر سکتے ہو وچ گفز اپ پریٹی فیچوریسٹک فیلد تو دہ ہول ایکسپیرینس بیٹری 4015 ایمی ایچ کی ہے اور میرا ایک دن بڑی ایسانی سے نکل جاتا ہے اس کے ساتھ فاسٹ چارجنگ سپورٹ 30 وٹ کی ہے تو 0 to 50% چارجنگ 20 سے 22 منٹ میں ہی ہو جاتی ہے وچھ اس پریٹی نیٹ بیٹری سیونگ موڈز کو کافی اگریسیف کر دیا گیا ہے جس پہ اگر آپ چارجر سے دور ہیں اور فون یوز کرنا چاہتے ہیں لانگ ٹائم کے لیے تو بہت ایسانی ہو جائے گی دوستو اس پار رینو فورٹ سیریز کی سیلز بھی کافی اچھی دیکھنے کو ملی ہیں کمپنی کو اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ ایک اچھی پرادک کے ساتھ مارکٹ میں آئے ہیں اور اب یوزر کافی شارپ ہو گئے ہیں ہر ڈیوائس کو ڈیٹیل سے سپریڈی کر کے لیتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ساری چیزیں لانچ کے ساتھ ہی آپ کو دکھا دی جائیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کرنا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لینا میں ملوں گا آپ کو ہماری نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ